چند دن صحت میں گزر گئے دس دن بیماری میں گزر گئے کبھی کسی نے بلالیا خوش ہو گئے کبھی لوگوں نے نظر انداز کر لیا ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا بنتا ہے ہم سے کسی کو ملتا کیا ہے حیثیت اس چیز کی ہوتی ہے جو نفع بخش ہوتی ہے ہماری ذات سے کسی کو ملے گا کیا ہم تو خود محتاج ہیں لیکن اگر وابستہ ہو جائے اتبارگاہ کے ساتھ اور غلامی کا حق ادا کر دیں تو ایک لمحہ آتا ہے کہ انسان فنا ہو جاتا ہے جسے صوفی فنا فررسول کہتے ہیں کہ بندے کا وجود باقی ہے چلتا پھرتا ہے لیکن اس کے ارادے اس کی منشاہ اس کی حرکات و سکنات فنا ہو گئے یہاں کا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ علی میں اور جب کسی کو فنا فررسول نصیب ہوتا ہے تو دوسروں کے لئے وہ بھی نفع بخش بن جاتا ہے جیسے آئینہ جب سورج کے سامنے آ جاتا ہے تو آگے پھر اسی روشنی کو وہ تقسیم کرنے لگ جاتا ہے آئینے کی روشنی نہیں ہوتی جاتی وصول وہ بھی سورج سے کرتا ہے لیکن اسے جذب کرنے کی بجائے منعقص کر کے آگے بھیجتا ہے دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے وہ شخص نوح انسانی کے لئے مفید بن سکتا ہے جسے فنافر رسول نصیب ہوتا ہے فنافر رسول کا مراقبہ کرا دینا اسے فنافر رسول ہو نہیں جاتا ایک مدد مل جاتی ہے ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے باہر گائے نبوی سے ایک رابط اب اس رابطے میں زندگی کو ڈالنے کا مکلف خود ہے اگر اس کے بعد بھی زندگی کو ذابطے میں نہیں ڈالے گا تو پھر اللہ اسے معاف کر دے ورنہ دو گناہ مجرم قرار پائے گا اگلے دن کسی کی بات ہو رہی تھی مجھے نہیں معلوم یاد نہیں کسی بے وکوفی کی بات ہوئی تو میں نے کہا سادہ آدمی ہے بے وکوف صحیح نماز روضہ کرتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے اور اگر اس میں عقل کی کمی ہے تو یہ تو اس کی خوش نصیبی ہے پکڑے تو ہم جائیں گے جو دانشور بنتے ہیں جب ہم پہ یہ سوال ہوگا کہ یہ تو سادہ تھا جانتا ہی نہیں تھا چلو اسے جانتے تم جانتے تھے تم نے ایسا کیوں کیا پھر کیا ہوگا یعنی مشکل تو اس کے لیے بن جائے گی جو خود کو دانشور سمجھتا ہے اسی طرح اگر کسی کو استاد فناف الرسول کا مراقبہ کرا دیتا ہے تو وہ تو اور پھنس گیا کہ اب اس کے بعد بھی اگر وہ اطاعت نبوی نہیں کرتا تو اس بات کا جواب کیا دے گا کہ تیرے پاس تو ایک وسیلہ وسیلہ ایک قوت ایک رشتہ ایک تعلق تھا بھی سہی کہ تو اس رنگ میں خود کو رنگنے کی بھرپور کوشش کرتا تو اتباع کے لیے مجاہدہ کرتا محنت کرتا حلال کھاتا سچ بولتا اور اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کرتا ہم لوگوں میں یہ رواج ہے کہ ہم اکثریت کو دیکھتے سارے لوگ ایسا کر رہے ہیں میں نے بھی ایسا کیا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اگر یہ دلیل ہوتی تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ساری دنیا مخالفت کر رہی تھی اور اکیلے محمد الرسول اللہ اعلان نبوت کر کے کھڑے تھے مکہ مکرمہ میں جن لوگوں نے اسلام کی قبول کرنے کی سعادت حاصل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا کہ ان لوگوں نے اس بات پر کلمہ پڑھا کہ آپ کو بہت لوگ مانتے ہیں چلو ہم بھی مانتے ہیں انہوں نے کہا ساری دنیا انکار کرے لیکن یہ بندہ اللہ کا سچا ہے ہم اقرار کرتے ہیں ہم مانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ میں راج بیان فرمایا تو توفان آ گیا مکہ میں کہ تین مہینے کا راستہ تو بیت المقدس ہے آپ آسمان کی بات کو چھوڑیں ابو جیل یہ کہتا تھا لوگ بیت اللہ کی گردہ کے صفحہ مروہ کی چٹانے تھیں اور وہاں پہ محفنے ہوا کرتی تھیں لوگ بیٹھتے تھے تو اس نے سب سے کہا کہ دیکھو آسمان کی بات کو جانے دو یہ کہتا ہے میں آسمانوں پر گیا اس سے اوپر گیا واپس آ گیا اس کو چھوڑو ایک بات اللہ کا یہ بندہ جو کہتا ہے کہ میں رات بیت المقدس گیا میں نے وہاں نماز پڑھائی تمام انبیاء نے میری اقتداء میں نماز پڑھی ہم اچھا قیمتی تیز رفتار اونٹ بھگا 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 کر ہمیں تین مہینے لگتے ہیں پہنچتے ہیں یہ ایک رات میں جا کر واپس کیسے آگئے اب انہیں سوچی کہ یہ بات ابو بکر سے کی جائے رضی اللہ تعالیٰ تو دوڑے دوڑے پہنچے آپ کے گھر پہ ابو بکر تم تو ایمان لے آیا اور تمہارا تو پہلے بھی دوست تھا پھر تم نے نبی بھی مان لیا اب بتاؤ یہ بات بھی مانتے ہو انہوں نے انس کے فرمایا کہ بے وکوف ہو جو بات میں اس سے پہلے مان چکوں وہ اس سے بڑی ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھ پر وی آتی اس کے مقابلے میں اس بات کی کوئی حیثیت اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے جیسا تم کہہ رہے ہو تو وہ برحق ہے میں اس پر ایمان لاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی تاک ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا تھا مشرقین مکہ نے جا کر بتایا کہ دیکھو آج جسے تم نبی مانتے ہو وہ یہ بات کر رہا ہے انہوں نے فرمایا اگر انہوں نے ایسا فرمایا ہے تو پھر یہ سچ ہے میں اس پر ایمان لاتا یہ ہوتا ہے فنافر رسول تو اگر اللہ کسی کو اس دولت سے بھی مالا مال کر دے تو اس کا حق بنتا ہے کہ اس کا ایمان بھی درود بن جائے اس کا کردار بھی درود بن جائے سوچیں اور افکار بھی درود بن جائیں اور زبان بھی درود شریف سے محتر رہے ایلاد کی بات تو سارے جہان کو کرنی چاہیے ساری انسانیت کو خوشیاں منانی چاہیے کافروں کو بھی خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسی حسطی مبوض کی جو ہمارا بھی بھلا چاہتی ہے مومن کا رشتہ تو بے ست سے آ کر جڑتا ہے جسے ہم بھولی چکے ہیں تو بحثیت رسول آپ کی آمد جو رحمت ہے اور جو برکت ہے لے کر رہی ان کا شمار نہیں ہو سکتا کر دیا ہم سخن بندوں کو خدا سے مجھت غبار کو الہ العالمین سے بات کرنے کا سلیکہ سکھا لیا کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا صل اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ 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 صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ